ایسے بھائیز بیلکن ڈو مائے چینل ای بی راکس ٹیمز دینیا پر انڈر ٹونٹی لیگ کا ورلڈ کپ پوڈ بال ملپ ملپ ورلڈ کپ میچیز ہونے والے ہیں یہ صدی اللہ ساتھ چلے گی بارہ جون تک ٹھیک ہے تو بارہ جون تک اب اچھا خاصا ملپ کر سکتے ہیں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں اور بات کریں آپ یہ گوٹمالا بہت سے نیوزیلینڈ کے بیچ میچ ہے گوٹمالا کو نہیں جانتے تو آپ کو بتا دو یہ آرجنٹینہ ہی مان لو اس کو آرجنٹینہ ہی ہے یہ ایک طرح کیونکہ یہ میچ بھی آرجنٹینہ میں ہو رہا ہے تو ایک طرح ان کا ہوم ہے اور نیوزیلینڈ کا ہوم نہیں ہے سو یہاں پر جو آرجنٹینین بچے ہوں گے یا پھر وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس میچ کے اندر پتہ چلے گا کیونکہ یہ اپنے دیش کی طرف سے کھیل رہے ہیں سو ہوم اوے اس میچ میں یاد رکھنا اس میچ میں ہوم اوے کو ماننا اس میں لاغو ہوگا کیونکہ یہ انٹرنیشنل سیریز ہے یہ بچے یہ 18-19 سال کے ینگسچر ہیں کوئی بھی آ کے گول پھیل سکتا ہے بات کریں ٹیلیگرام چینل کا لنک تو دے ہی رکھے نیچے تو آگے بڑھتے ہیں کچھ سٹیٹس کی اور تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو بتا ہے سٹیٹس تو ملے نہیں بہت مشکل سے ملے تھوڑے بہت سٹیٹس مل پائے ہیں میرے کو 50% میچ کے سٹیٹس میرے پاس نہیں آئے ہیں 50% میں نے دھونڈے ہیں تو دیکھو اس میچ کے اندر آپ کو میں بتا دوں یہ ینگسچر ہیں ٹھیک ہے جب میسی بھی جب رونالڈو بھی جب آئے ہوں گے تب وہ بھی ایک ٹائم پہ 17-18 سال کے رہے ہوں گے جب انہوں نے under 20 کھیلا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ رہو نا تو یہ وہ کھلاڑی ہیں اس میں سے چھٹائی ہوگی اب آپ یہ لگا لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں نیوزی لینڈ کے تین بڑے پلیئر تو کھیل نہیں رہے ایک ہے بی وین وہ نہیں کھیل رہا جبکہ وہ خطرناک ہے ایک ان کا پلیئر ہے سمر پریت سنگھ نیوزی لینڈ کا under 20 کا بچہ ہوگا 17-18 سال کا تو وہ بھی بہت اچھا کھلاڑی ہے وہ ہے ایکچھل ان انڈیان بٹ ای پلیئر فرام نیوزی لینڈ ٹھیک ہے فوٹبول تو وہ بھی نہیں کھیل رہا لیکن اس میں ایکسپیرینس زیرو ہے اس میں کسی بچے کسی کھلاڑی کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس میچ کے اندر آپ کو خود ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے ہی نہیں ہے اس میچ میں ایکسپیرینس کی کون چل جائے گا اس میں تو یہ بات ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو فورمیشن دیکھنے ہوگی لائن اپس کے بعد بہت بہت دماغ لڑانا پڑے گا اس میچ میں سب سے پہلے بات کروں کی پلیئرز انڈ کیپٹن سجیشن کی تو وہ تو چلو رکھو پہلے آپ کو بتا دوں فورمیمبر بھی کھیل سکتے ہو اس میچ میں اگر رسک لینا ہے کیونکہ رسک تو اب لوگے تو سب سے پہلے میں بات کروں اولیور فے کی رہے کہ اولیور فے نے ابھی تک میچز تو بہت کھیلے ہیں آپ کو بتا ہے ٹرائل میچز ہوتے رہتے ہیں جو ایڈ بھی نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو بتا دوں صرف انٹرنیشنل اس نے تین میچ کھیلے ہیں صرف تین میچ اور ان تینوں میچز میں اول فے نے کہنے کو یہ ستارہ اٹھارہ سال کے آپ کو لڑکے ایک کسی بھی کلک کی طرف سے بھی کھیلتے دکھ جائیں گے تو ان کے اندر ایکسپیرینس تو ہوتا ہے اوپر سے یہ فورنر ہے تو یہ فورنر خلاڑی تو بچپن سے ہی لگے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور ہرڈ مین کی بات کری دیکھیں یہ ہرڈ مین یا ویلس میں سے ایک خلاڑی آپ نے چننا ہے کیونکہ یہ دونوں سٹرائکر ہیں ہرڈ مین کا ریکارڈ پھر بیٹھا رہا ہے میں نے ہرڈ مین کے ایسسٹ دیکھی تھی اس کے نام کافی ایسسٹ ہیں اور ہرڈ مین کے خلاف گول جو ہے وہ تھوڑے کم ہے بٹ ویلس تو زیرو دکھ رہا ہے مجھے ملکہ ویلس کا اگر آج گول آتے تو وہ بلکل ریئر مومنٹ ہوگا کیونکہ میں ویلس کو نہیں جانتا ہوں میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں میں ان کھلاڑیوں کو پہلی بھار سن رہا ہوں صرف میں ان میں سے ایک کھلاڑی کو جانتا ہوں جس کا نام ہے آرڈنیز سارے اور بات کریں این کرونا رتنے کی آپ کو پتا ہے این کرونا رتنے کون یہ ابھی ان میں سے کافی پلیئرز ایسے ہیں جو بکے نہیں ہیں کسی کلب میں کسی کلب کی طرف سے نہیں کھیلتے یہ پہلا کھلاڑی ہے جو ویلنگٹن فیونکس نے لے رکھا ہے اس کو بائے کیا ہوا ہے ویلنگٹن فیونکس نے بائی سب آسٹریلین لیگ کا بڑا کلب ہے اینڈ سب سے خطرناک پلیئر آرڈنیز اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں انڈے ٹونٹی اپر میچ چل رہا تھا یہ پیچھے میں ہر میچ کو وہ کر کے رکھتا ہوں کہ مجھے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو آپ بھی مانو گے نہیں میری اپ ڈیٹ آتی رہتی تو اس اپ ڈیٹ کے اندر آرڈنیز کے بہت گول تھے اور ابھی بھی میں نے چیک کیا آرڈنیز کے بہت گول ہیں دوزار ٹونٹی تھری میں ٹونٹی 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 کے اندر تو چلو چھوڑی دو وہ ایک سال چھوٹا تھا ٹھیک ہے اور ان کیبریرا کی بات کروں ان کیبریرا کا نام دینا جروری تھا نیتواب ان کیبریرا کو لوگے نہیں اور دوسری بات میں نے ایک پلیئر کا نام نہیں دیا جس کا نام ہے ان کورڈورا شاید ان کورڈورا یا آر کورڈورا جو بھی ہے اس کا نام میں نے نہیں دیا کیونکہ اس کی جگہ آپ مینوول لے سکتے ہو ٹھیک ہے manual must pick نہیں ہے اگر آپ manual کو چھوڑو کہ تو بھی دکت نہیں ہے لیتے ہو تو بھی دکت نہیں ہے یہ ایسا کھلاڑی ہے تو manual depend کرتا ہے ان کی gameplay پر اس کا gameplay جو ہے وہ ایسا ہے ابھی تو کی goal بہت کم آ رہے ہیں اب آج پتا چلے گا کہ اپنے دیش کے لیے کیا کرتے ہیں کیونکہ جب اپنے دیش کے لیے کھیلنے پر بات آتی ہے تو اس وقت کھلاڑی تھوڑا mad ہو جاتا ہے crazy game کھیلتا ہے اور آگے سے اگر بات کریں big injury کی تو big injury کوئی ہوگی ہی نہیں کیونکہ کوئی بڑا کھلاڑی ہی نہیں کھیل ہی نہیں رہا یہ تو سارے youngsters ہیں تو ابھی تو injured کی بات ہی نہیں ختم ہو جاتی ہے اور بات کریں جیتنے کی تو میں آج آرجنٹینا میں ہے جی یو ایک درہ آرجنٹینا ہی ہے یہ بھی تو پنتالیس پرسنٹ ان کے ہوم میں ہے پچپن اس لیے ان کو کہہ رہا کیونکہ defending تھوڑی تکڑی ہے نیوزیلینڈ کی اس لیے میں نے بولا کیونکہ میں آپ کو ایک چیز نہیں بتائی نیوزیلینڈ کا ایک defender ہے جو striking کر چکا ہے چھے مینے تو اس کو پورا experience ہوگا تو اس لیے میں نے پچپن دیا ان کو but 50-50 ہے ایک goal اگر جی یو کرتی تو ہو سکتا ہے ایک goal نیوزیلینڈ کریں دو نیوزیلینڈ کر سکتی تو ہو سکتا ہے دو وہ بھی کریں تو ایسا ایسا match چلے گا یہ اور بات کریں ہاں پر ہم دو goals جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جی یو کے and دو goal نیوزیلینڈ کے بھی آ سکتے ہیں but اگر یہ match draw ہوتا ہے تو میری prediction بگڑ سکتی ہے کیونکہ اگر یہ match ایک دو سے نیوزیلینڈ جیتی ہے تو ہمیں دکتہ آ سکتی ہے مہر کو کم سے کم دو دو کا score تو چاہیے مرلہ میں آپ کو clearly بولو یا دو ایک کا score ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں یہاں پر جی یو and نیوزیلینڈ کے team کی تو دیکھئے team تو created ہے بات سمجھ لو بہت رسکی match ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو جیکڑوں آنے کے پوری کوشش کریں گے سب سے پہلے میں بات کروں سٹرائیکر کی اوڈنیز اے اوڈنیز سب سے مین کھلاڑی ہے اگر ابھی تک جیجو کی طرف نے سب سے زیادہ جس کھلاڑی نے گول کیا تھا وہ اوڈنیز ہے ویلیگرین اچھا ہے باٹ ویلیگرین کے گول کم ہے وہ ویلیگرین کھیلتا تو ہے لیکن سبچیٹوشن کے بارے میں میرے کو نہیں پتا ہو سکتا ہے کوئی بھی کھلاڑی بتیس منٹ میں بھی سبچیٹوٹ ہو جائے کچھ نہیں پتا یہ انٹرنیشنل لیول کا چھوٹے بچوں کا match ہے مطلب ستارہ اٹھارہ اننیس سال انٹ بات کریں اوہ فیک ہی اوہ فیک ابھی تک تو دیکھو انٹرنیشنل میں چوتھا چانس ہے اس کا تین میچ کھیلا تھا تین میں گول تو نہیں آئے ہیں دوسرا دومیسٹک لیول کی بات کروں تو چھوٹے موٹی دومیسٹک تو چلتے رہتے ہیں اب آج آپ گلی میں کرکٹ کھیل کے چھے چکے لکھا دو تو وہ ریکارڈ میں گنا نہیں جائے گا میں جسٹ پر آپ کو بتا رہا ہوں تو ملوہ ایسے تو بہت گول کی ہوں گے اس نے زندگی میں میں اگر مین ریکارڈ کی بات کروں تو ان میں تو گول مجھے دکھا نہیں ہے دومیسٹک لیول میں ہاتھ دو چار گول تھے اور آگے سے بات کریں ہرڈ مین کی ہرڈ مین یا ویلس یہ میں نے آپ کو پہلی بول دیا تھا میں ہرڈ مین کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ ہرڈ مین is literally a good player اور آگے سے اگر بات کریں کرونا رتنے کی ویلنگٹین فونکس اس نے بائے کیا ہوئے تو اس نظری سے میں اس کو لے رہا ہوں حالانکہ میرا لینے کا کچھ چانس وانس نہیں تھا صرف اس کے گیم پلے پر اس کو لے رہا ہوں میں آگے سے بات کریں کیبریرہ کی کیبریرہ کو کو نام میں نے نہیں دیا کوریڈو کا نام اس لیے نہیں دیا سب بندے اس کو کیپٹن رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے تو نہیں پتا اس بارے میں کیونکہ نہ اس کا ریکارڈ نہ اس میچ کا ریکارڈ نہ ان کا کبھی پہلے میچ ہوا مجھے فیبری میں نے ایک میچ ہوا تھا بس ان کا جندگی کا پہلا میچ ان دونوں ٹیمز کا آپس میں سو وہ تو ٹرائل میچیز ہوتے ہیں ٹرائل میچ کا ریکارڈ تو دیکھو مہینے رکھتا نہیں ہے اس میچ میں میری نجر میں میں کوریڈو کو نہیں لے رہا میں کوریڈو کی جگہ میں تھوڑا تھوڑا کنفیوز ہوں ایکچوڑی میں کوریڈو کی جگہ آپ کو دو رائے دے سکتا ہوں یا تو آپ یہ جورس کو لے لیجیے یہ جورس فارو ہے اس کا نام دینا پتا نہیں میں بول گیا سوری یار اس کا میں نے نام نہیں دیا اس کو تو جرور لے لو اگر لے سکتے ہو پھر لے ہی لو کیونکہ پھر مینویل چھوڑ دو کیونکہ مینویل ضروری نہیں ہے یہ جو آپ کا مین پلیر آ جاتا ہے تو اس کو لے لو آگے سے اگر بات کریں دیکھیں دیفینڈنگ کی تو میں نے یہ نا شروع شروع کے چار ایسا مت سمجھنا میں نے لے لیا ان چاروں کے بیچے بہت بڑا ریزن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اب سمجھ میں آئے گی آپ کو بتائیں آئی حگیز کو لینے کا ریزن کیا تھا یہ آپ کو کئی بندوں کا کیپٹن دیکھے گا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ابھی میں آج کو دس گھنٹے بڑے ہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ کئی بندوں کا کیپٹن دیکھے گا اب بولو کیسے آئی حگیز ایک سٹرائکر رہ چکا ہے پلس ڈیفینڈنگ کی اگر کلین شیڈ وین شیڈ لگ گئی پھر تو گیم خلاص سرمن کی بات کریں سرمن کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوگے کافی مطلب اس کو آپ نے چھوٹے جو انڈر ٹونٹی کے اگر پہلے آپ نے کبھی مچز دیکھے ہوں گا اگر آپ نئے نہیں ہو اگر آپ نئے نہیں ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سرمن کیسے این ایف لینڈر تو ایوریش کھلاڑی یہ مانکہ فلینڈر کا ریکارڈ یہ ہے کہ اگر فورٹ دیفینڈنگ کرتا تو مجھے زیادہ اچھا لگتا بنتا ہی مرین ہوگا کیونکہ ابھی تک جب آپ نے تین ڈیفینڈر نیوزی لینڈ کے لیے ہیں تو جروری نہیں کہ آپ انہی کا ہی گول کی پر لے لوگے کل کو پنیلٹی آگی تو آپ کو دکت آ جائے گی تو بات کریں دیکھیں پنیلٹی ٹیکر کی سب سے پہلے پنیلٹی ٹیکر جو جی یو کا ہے وہ آرڈنیس اور نیوزی لینڈ کا پنیلٹی ٹیکر مجھے نہیں پتا کون ہے ٹھیک ہے ابھی تک تین ہی ہو پائے اس بارے میں سو میں آپ کو ایک رائے دوں گا کہ آپ اپنا کیپٹن ابھی تک آلیور فے کو رکو بھلے اس کے گول نہیں آئے بٹ کھلاڑی ہے سٹرائکنگ میں ہے تو کچھ تو دم رکھتا ہوگا وائس کیپٹن آرڈنیس کچھ لیے رکھا ہے میں نے کیونکہ آرڈنیس کا ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے باقی آپ جورس کو دیکھ سکتے ہو اس کی طرف جا سکتے ہو حاگی اس کی طرف جا سکتے ہو اور باقی کوئی کھلاڑی کا ریکارڈ ہے نہیں خاص ٹھیک ہے تو اسی ٹیم کے ساتھ اتر سکتے ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی